السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمپل ارگینک فور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مدے کا علاق دوائیوں سے نہیں بلکہ غزہ سے بھی کیا جا سکتا ہے دوائیاں کھانے سے آپ کا مدہ دکہ سٹارٹ ہو جائے گا یا تو مزید مدہ خراب ہو جائے گا یا وہ دکہ سٹارٹ ہو جائے گا روزانہ کی خوراک میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے آپ اپنے مدے کو کافی حد تک بہتر بنا سکتے ہیں مثلا روزانہ کھانے میں خالص ہلی لسن اور اگر کی مقدار کو تھوڑا سا بڑھا دیں اس کی وجہ سے آپ کے مدے میں کافی حد تک تبدیلی آ جائے گی اور اگر آپ مزید تین چیزیں کھانا ترک کر دیں تو آپ کے مدے میں تقریباً 50% تک تبدیلی آ جائے گی اور کافی حد تک آپ کی دوائی چھوڑ جائے گی وہ تین چیزیں کون سی ہیں نمبر ون کولڈ رنگز نمبر ٹو میدے سے بنی ہوئی تمام اشیاء نمبر تھری تلی ہوئی اشیاء اگر آپ یہ تین چیزیں کھانا ترک کر دیں تو 50% تک آپ کا مدہ دوائی کے بغیر کام کرنا سٹارٹ کر دے گا اور اگر آپ مزید دو کام اور کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی میتے کی تمام دوائیوں سے جان چھوڑ جائے گی آپ کا بیتہ دوائیوں کے بغیر ہی اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا وہ دو کام کون سے ہیں نمبر ون فائن آٹے کی بٹائے چکی کا خالص پسا ہوا آٹا استعمال کرنا شروع کر دے نمبر ٹو را کے کھانے کے بعد واق ضرور کریں یہ دو کام کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام دوائییں جو امیتے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سب کی سب چھوڑ جائیں گی اگر پھر بھی آپ کو افاقانہ ہو تو مندرچہ زیل نسخہ اپنے گھر میں تیار کریں اور اس کا استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کا میدہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا نسخہ نوڑ پر مالے آمبہ حلدی پچیس گرام سوئے پچاس گرام سونٹ پچیتر گرام متھیرے سو گرام سونف پچاس گرام اجوائن سو گرام خوشکلی مون پچاس گرام ملٹھی سو گرام اسگند پچیس گرام سنا مکھی پچیتر گرام خوشک دنیا پچاس گرام ان تمام اجزاء کو اچھے طریقے سے خوشک کر کے ساف کر لیں اور اس کے بعد تمام اجزاء کو اچھے طریقے سے گرائن کر کے شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں آم کا میدہ کے لئے اس کا پیار ہے پانی کے ساتھ آدھا جوہن صبح پانی کے ساتھ آدھا جمل شام کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی میدے کی تمام دورائیں چھوٹ جائیں گی بلڈ ٹریشر کا شکار افراد اسی نسخے کو تیار کرنے کے بعد دودھ کے ساتھ صبح شام استعمال کریں ایسے افراد جن کو میدے کے انسر کا پرابلم ہے وہ والی افراد اس نسخے کو لیمو کے بغیر تیار کریں اور ایسے افراد جن کو گردوں کے مسائل ہیں وہ افراد اس نسخے کو مرٹھی کے بغیر تیار کریں اور صبح و شام استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ کا میتہ ٹھیک ہو جائے گا اس نسخے کے ساتھ جو ویڈیو میں تمام احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ لازمان اپنا نہیں ہے امید ہے آپ کو ہماری آر کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی ہمارے کینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دوائیں تاکہ ہر آرے والی ویڈیو کا نوٹی پیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ